مون بنے گا امریکہ کا اگلا راشترپتی کیا ٹرمپ دکھائیں گے دم یا بیڈین ماریں گے بازی کیا کہتی ہے ایلین لچمین کی بھوشی ماری دوستو امریکہ میں راشترپتی چناؤ کو لے کر راج نیتی کا پارا جہاں چڑھا ہوا ہے وہیں پوری دنیا کی رضا ہے اس چناؤ کے پرینام پٹی کی ہوئی ہے کیا ٹرمپ پھر سے ستہ پر کابز ہو پائیں گے یا جنتان کی نیتیوں کو نکار دے گی اور بیڈین امریکہ کی اگلے راشترپتی ہوں گے تین نیویمبر کو امریکہ میں راشترپتی چناؤ ہونی جا رہا ہے اس چناؤ میں ریپبلگن پارٹی کے ورتوان راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بیڈین سے کڑی چناؤتی مل رہی ہے کرونا وائرس مہاماری آرثک مندی اور چین کی داداگری کی مددوں پر جو بیڈین اپنے پرتیدندی ڈونالڈ ٹرمپ کو گھیرنے کی پورج اور کوشش کر رہے ہیں جو بیڈین نے بھارتی اور اشویت مول کی کملا ہیریس کو اوپ راشترپتی بد کا امیدوار بنا کر امریکہ میں بھارتی اور اشویت ووٹرز کو راشترپتی ٹرمپ کی خلاف نامبند کرنا شروع کر دیا ہے حالانکہ ٹرمپ بھی اپنا پورا زور لگائے ہوئے ہیں ایسے میں امریکہ راشترپتی جناف کی نتیزوں کی ہر کوئی بھوششوانی کر رہا ہے لیکن سب کی نکاحیں اُس شخص پر جو 1984 سے اس کی سٹیک بھوششوانی کر رہی ہیں ان کا نام ہے ایلن لچمین اتحاس کے پروفیسر لچمین کی کنیدی ان چنندہ وشششگیوں میں ہوتی ہیں جو 35 سال سے ابھی تر سبھی امریکی چنانو کی سٹیک بھوششوانی کر چکے ہیں لچمین نے چنانوی بھوششوانیوں کیلئے The Keys to the White House نام سے ایک سسٹم ڈیولیپ کیا ہے جو 13 Keys موڈل سے مشہور ہے لچمین نے 13 پرشنوں یا وششیوں کو لے کر اس موڈل کو تیار کیا ہے جن کا وہ صحیح اور غلط کے آدھار پر اتر دیتے ہیں اور اسی سے اگلے راشترپتی کی بھوششوانی کرتے ہیں اس موڈل کے انصار اگر زیادہ تر سوالوں کے جواب صحیح میں آتے ہیں تو موجودہ راشترپتی کو ہی White House میں پرویش ملتا ہے ورنہ نیا چہرہ دنیا کی اس مہاشکتی کا پرتیندتو کرتا ہے لچمین کا کہنا ہے کہ اس سال انہیں اپنے 13 Keys موڈل میں سات سوالوں کے جواب نہیں میں اور چھے کے جواب ہاں میں ملے ہیں ان کے مطابق 1992 کے بعد جونالڈ ٹرمپ ایسے پہلے راشترپتی ہوں گے جو دوبارہ راشترپتی نہیں چونے جائیں گے 1992 میں بلکلنٹن نے تتکالین راشترپتی جوڈ جوڈ وی بش کو ہرائیا تھا اور اس بار بھی موجودہ راشترپتی جونالڈ ٹرمپ کو اپنا ساوان پیک کر White House چھوڑنا ہوگا کیا کرونا لے جوبے گا ٹرمپ کی ستہ پلشمن نے امریکی چینل سینن کو دیئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ کے چناب ہارنے کا سب سے بڑا کارڑ کرونا وائرس کو اچھی طرح سے ہنڈل نہ کرنا ہے وہ اچھی استثیتی میں تھے لیکن جیسے ہی امریکہ میں مہماری کا پرکوبت ہوا چیزیں بتل گئیں اس کے علاوہ ساماجیں اور نسلی نیای کا مددہ بھی ہے انہوں نے یہ بھی کہا یہ ٹرمپ اور ریپبلگن پارٹی کے ورطمان سدسیوں کے دورنف سوے میں سے ایک ہے جب ارتھ ویوستہ اور سمبھاوت جیت کا ماملہ محض مہینے بھر میں اُلٹ گیا یہی وہ چیزیں ہیں جو تین نویمبر کے چناب میں ان کے لیے پتن کا کارن بنیں گی حالانکہ لوگ دوزار بیس کے امریکی چناب اس دیش کے اتحاس کے سب سے پرتیاشت چنابوں میں سے ایک ہیں کہہ رہی ہیں لہٰذا اس بار ہر کوئی لیچ مین کی بھوشواریوں پر تاب نہیں لگا رہا ہے خیر یہ بھی چلد ہی پتہ چل جائے گا کہ لیچ مین کی سچی بھوشواریوں کا سفارت پیتیس سال بعد بھی جاری رہتا ہے یا نہیں دوزار سولے میں بھی پروفیسر لیچ مین نے ٹرمپ کی جیت کا دعویٰ کیا تھا ساتھی یہ بھی کہا تھا ان کے خلاف مہابیوگ کا پرستاو لائے جائے گا اور ہوا بھی بیسا امریکی سنسط کے نچھلے صدن یعنی ہاؤس آف رپریجنٹیٹیو میں ٹرمپ کے خلاف مہابیوگ کا پرستاو پیش بھی ہوا اور پاس بھی پروفیسر لیچ مین نے امریکی راشت پتی کے چناو کو لے کر اپنی خاص تقنیق کے ذریعے بھوشواری کی ہے ان کی تقنیق کے مطابق پیرے میں سے ساتھ کونٹی ویڈین اور چھے ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ ہیں ان کے مطابق قرونہ سنکٹ سے لپٹنے نسلوات اور پولیس کی بربرتہ جیسے مدوں سے ڈونالڈ ٹرم کو چناو میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دراصل کچھ سمیں پہلے امریکہ میں نسلوات کو لے کر جم کر پردشن ہوئے تھے اس مدے اور کونٹا وائرس سنکٹ سے نبتنے میں اصفل رہنے پر امریکی راشت پتی ڈونالڈ ٹرم کی جم کر آروچ نہ کی گئی تھی لیچ مین کی بھوشیوانی کرنے کا طریقہ انوخہ پروفیزر لیچ مین کی مطابق ان کی بھوشیوانی میں اٹھارے سو ساٹھ سے لے کر انیس سو اسی تک کے سبی راشت پتیوں کے چننے جانے پر اسٹڈی شامل ہے اسی آدھار پر وہ انیس سو چوراسی سے بھوشیوانی کرتے آ رہے ہیں انیس سو چوراسی سے لے کر آس تک ان کی ہر بھوشیوانی سچ ثابت ہوئی ہے دوزہ سولے میں انہوں نے ٹرم کی جیت کی بھوشیوانی کی تھی اور یہ سچ ثابت ہوئی تھی راشت پتی چننان میں جیت کے بعد ڈونالڈ ٹرم نے لیچ مین کو خط لے کر دھنیواد بھی کہا تھا ایلین واشنگٹن کے امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ راشت پتی چننان کے ویجیتہ پر کی گئی بھوشیوانی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہوں یہاں تک انہوں نے دوزہر تریمے یو ایس سینیٹ کے لیے میری لینڈ سے چننان بھی لڑا تھا سال دوزہر گیرے میں انہیں امریکن یونیورسٹی کا سب سے بہترین پروفیسر بتایا گیا تھا کئی ایوارڈ جیت چکے پروفیسر ایلین کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں کئی اخواروں اور پترکاؤں میں بھی ان کے سو سے زیادہ آرٹیکل پرکاشت ہوئے ہیں حالانکہ اس بار ان کی بھوشیوانی کتنی سچ ہوتی ہے اس کا پتہ تو تین نیویمبر کو چلے گا